بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جی جناب بات کریں گے ہم سوس تیلے کے بارے میں کہ کپاس کے اوپر جو سوس تیلہ ہے اس کا نقصان کیا ہے اور پھر اس کو ہم کس زہر سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو سوس تیلہ جو ہے یہ کپاس کی فصل کے اوپر والے جو حصے ہوتے ہیں جو نرم و نازک سا حصہ ہوتا ہے پتے ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے اس پتے کی بیک سائیڈ پہ آپ کو یہ سو دو سو کے لگ بگ بھی نظر آئیں گے یہ ہرے رنگ کے اور کالے رنگ کے آپ کو نظر آئیں گے یہ تین سو تک بھی ان کی تعداد ہوتی ہے لیکن یہ اتنے زیادہ نقصان دے نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر زیادہ تعداد میں آپ کے کھیت کے پودے متاثر ہیں تو اس سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے نقصان یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پودے کا جو پتے کا رس ہوتا ہے اس کو اندر سے چوچتے ہیں جس کی وجہ سے پتہ جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پتہ کمزور ہو جاتا ہے اور ہمارا پودا بھی کمزور ہو جاتا ہے کسان بھائیوں اصل میں یہ جب موسم تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو ان دونوں میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے گرمی آتی رہتی ہے یہ خود بخود ہی کیرہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہاں بھی یہ جنوبی پنجاب میں کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اپریل مئی کے دنوں میں تھوڑا سا موسم تھنڈا تھا جس کی وجہ سے اس کی افضائش نصل زیادہ ہو گئی ہے اور اب ایسا ایسا یہ جون میں جیسے ہی گرمی پڑ رہی ہے تو آپ کو یہ خود بخود ہی ختم ہوتا نظر آئے گا لیکن چونکہ یہ زیادہ تعداد میں جب کسان اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں پھر اس کا وہ حل پوچھتے ہیں تو اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی سپریے سے کنٹرول کر سکتے ہیں سنڈی مار کسی سپریے سے نہیں بلکہ رس چوسنے والے کیروں کے خلاف جو بھی سپریے ہوتا ہے اس سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی فصل پہ ہم سپریے کے بارے میں ذرا بنا کرتے ہیں کہ نہ کیا جائے لیکن اگر یہ آپ کی فصل کو زیادہ نقصان دے رہا ہے کیونکہ جب یہ مادہ خارج کرتا ہے تو وہ جو چکنا سا مادہ ہوتا ہے وہ پتے کی بیک سائیڈ پہ اُلی سی بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے پتہ کالا ہو جاتا ہے اور ہمارے کسان بھئی پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا تو یہ ہے کہ پائی میٹرازین جو ہے اس کا سپریے کریں ایک سو بیس گرام کے حساب سے یا پھر آپ سونا ایگرو کیمیکلز کے پاس سٹیلسٹا ہے اس میں کلو تھڈین ہے یا آپ ڈائنوٹی فران جو ہے اس کا بھی سپریے کریں تو اس سے بھی یہ کنٹرول ہو جائے گا یہ اتنا نقصان دے کیڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر اگر آپ کے پاس یہ زیادہ ہے تو آپ اس کے خلاف سپریے ضرور کریں امید ہے آپ کو ہماری یہ بات سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ہم اگری ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے چوز تیلے یا سبز تیلے کے بارے میں اللہ حافظ موسیقی